29 اپریل 2020 چند ہی دن باقی ہیں ایک بہت ہی بڑے ایسٹرائٹ کے ٹکرانے سے ہماری زمین ختم ہونے والی ہے زمین کے ساتھ ساتھ یہاں بسی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اسی طرح کی کچھ خبریں سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہی ہیں ویسے سال کی شروعات سے ہی ہمیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لیکن بلاخر 29 اپریل 2020 کی باتوں میں کتنی سچائی ہے اس کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے نظام شمسی یعنی سولر سسٹم میں کھربوں یا پھر اس سے بھی زیادہ ایسٹرائٹ موجود ہیں اور ان میں سے لاکھوں چھوٹے ایسٹرائٹ ہماری زمین پر گرتے ہی رہتے ہیں لیکن ان میں سے بہت ہی کم ایسٹرائٹ زمین کی سطح تک پہنچنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں کیونکہ سائز میں چھوٹے ہونے کی وجہ سے یہ زمین میں داخل ہوتے ہی تباہ ہو جاتے ہیں لیکن بڑے ایسٹرائٹ نہ صرف زمین کی سطح تک پہنچتے ہیں بلکہ بہت زیادہ تباہی بھی مچا سکتے ہیں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل دیلی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مستقبل میں بھی ہم آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز لاتے رہیں تو سب سے پہلی یہ خبر ایک انگلیش اخبار میں شائع کی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ انتیس اپریل کو او آر ٹو نائنٹین نائنٹی ایٹ نام کا ایک ایسٹرائٹ زمین سے ٹکرا سکتا ہے اب جس ایسٹرائٹ کے بارے میں سب لوگ بات کر رہے ہیں اس ایسٹرائٹ پر سپیس سائنٹسٹ آج سے نہیں بلکہ بائیس سالوں سے نظر رکھے بیٹے ہیں کیونکہ ان کو اس کو انیس سو اٹھانوے میں ہی دریافت کر لیا تھا اور اس سارے وقت میں اکٹھی کی گئی بہت سی معلومات ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں جیسا کہ اس وقت اس ایسٹرائٹ کا چار آشاریہ ایک کلومیٹر ڈائی میٹر کے آس پاس ہے جو کہ پانچ برج خلیفہ کی انچائی یا پھر ماؤنٹ ایوریسٹ کی انچائی سے آدھا ہے اس وقت یہ اکتیس ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی جانب تیزی سے آ رہا ہے اور زمین پر اب تک سب سے زیادہ تیز ترین چیز ایکس فیفٹین ائر کرافٹ ہے جس کی رفتار سات ہزار دو سو چوہتر کلومیٹر فی گھنٹہ ہے یعنی یہ ایسٹرائٹ اس ہوائی جہاز کی سپیڈ سے چار گناہ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ خلا میں دوڑ رہا ہے اور اگر آدھی ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا یہ پتھر زمین پر اتنی رفتار سے جب گرے گا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنی تباہی مچا دے گا لیکن سب سے بڑا سوال یہاں یہ نہیں ہے کہ یہ ایسٹرائٹ کتنا تیز یا پھر کتنا بڑا ہے بلکہ اصل بات تو یہ ہے کیا یہ زمین سے ٹکرا جائے گا یا پھر ہم بلا وجہ ان خبروں سے ڈر رہے ہیں اب اگر سچائی جاننا ہے تو پھر ہمیں کچھ سرکاری ریپورٹ پر نظر ڈالنا ہوگی ایسٹرائٹ ووچ کے اوفیشل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ملی معلومات کے مطابق یہ ایسٹرائٹ 29 اپریل کو زمین سے 6.2 ملین کلومیٹر کے فاصلے سے گزر جائے گا یعنی زمین سے 62 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے گزرے گا زمین سے چاند کا فاصلہ 384400 کلومیٹر ہے مطلب یہ کہ جب یہ زمین کے قریب آ جائے گا تب اس کا فاصلہ زمین سے چاند کے فاصلے سے بھی 10 گناہ زیادہ ہوگا اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چاند کے مقابلے میں یہ فاصلہ کتنا زیادہ ہے اور اگر آپ ابھی بھی یقین نہیں کرتے کہ زمین کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو اسپیس کے مطالق کوئی بھی بات ہو تو لوگ ناسا پر تو یقین ضرور کر لیتے ہیں تو ہم ناسا کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا اس حوالے سے کیا بتانا ہے ایسٹرائٹ سے مطالق ناسا کی ایک سرکاری ویب سائٹ میں آپ زمین کے نزدیک آنے والے یا ٹکراج آنے والی چیزوں کے مطالق بہت سی معلومات دیکھ سکتے ہیں ناسا نے 1999 سے لے کر 2018 تک بہت سے ایسے ایسٹرائٹ کا پتہ لگایا چونکہ ہمارے سولر سسٹم میں گھوم رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ ہے اتنے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور ان میں سے کون سا پتھر کتنا بڑا ہے اور یہ کب زمین کی جانب آئیں گے اور ہماری زمین پر ماضی میں کتنی بار ٹکرا چکے ہیں یہ ایسٹرائٹ 29 اپریل کو زمین کے قریب سے گزر جائے گا ایسا کہنا ہے ناسا کا اور اگر ایک بڑا ایسٹرائٹ سپیڈ سے زمین پر گر بھی جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا ماضی میں اس کے بہت سے ثبوت ملتے ہیں کیونکہ اس طرح کے پتھر نے ڈائنساورز کا زمین سے نام و نشان تک مٹا دیا تھا جو ایک ایسٹرائٹ ڈائنساورز جیسے جانور کو ختم کر سکتا ہے تو ان ایسٹرائٹ کے لیے زمین سے انسانوں کو مٹانا کوئی بڑا مسئلہ نہیں اور اگر 29 اپریل کی بات کریں تو ہم پوری طرح سے محفوظ ہیں اگر ہمیں کسی ایسٹرائٹ کو سنجیلگی سے لینا چاہیے تو اس ایسٹرائٹ کا نام اپوفیس ہے جس کا 10 اپریل 29 کو زمین سے ٹکرانے کا 2.7 فیصد تک امکان ہے جو کہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے سپیس میں موجود کھربوں ایسٹرائٹ کا خوف ہر وقت انسانوں کے سر پر منڈلاتا رہتا ہے تو اگر آپ احباب چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں اور آپ انہیں لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو ساری کائنات میں زمین ہی ہمارا ایک ایسا واحد گھر ہے جس پر ہم زندہ رہ سکتے ہیں ہماری زمین جو کہ ہمارا گھر ہے وہ بہت ہی انمول ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس میں بتائی گئی معلومات پسند آئی ہیں تو اس ویڈیو کو سب دوستوں تک پہنچائیے اور دوستو کومنٹ کرنا مد بھولیے گا کومنٹ کر کے ہمیں یہ بتائیے کیا آپ کو بھی ایسٹرائٹ سے اتنا ہی ڈر لگتا ہے جتنا کہ یہ ساری دنیا ڈری ہوئی ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت چکلیا